پرشن شعبانی یا ارثات شبے برات کیا ہے جس کا دچنی ایشیا کے بہت سے مسلمان جشن مناتے ہیں اتر ہر پرکار کی پرشنسا اور گنگان کے ور اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ ہے کچھ مسلمان اردھ شعبان ارثات پندروی شعبان کے دن کا جشن مناتے ہیں اس کے دن کا روزہ رکھتے ہیں اور اس کی رات کو قیام کرتے ارثات اپاسنا میں بیتاتے ہیں اس بارے میں ایک حدیث ورنیت ہے جو صحیح نہیں ہے اس لیے ودوانوں نے اس دن کے جشن مرانے کو بیدات ارثات ویدھرم شمار کیا ہے شاتی بی رحمہ اللہ نے فرمایا بیدات دھرم میں ایک ایسے طریقے کا نام ہے جسے گڑ لیا گیا ہے جو شریعت کی برابری کرتا ہے جس پر چلنے کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالی کی اپاسنا میں اتی شیوکتی سے کام لینا ہوتا ہے انہی بیداتوں میں سے کچھ نرداری طریقوں اور کیفیتوں کی پابندی کرنا ہے جیسے کی ساموہی کے روپ سے ایک ہی آواز میں ذکر ارثات اسمرن کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم کے دن کو اتصو کا اوسر بنا لینا اور اس کے سمان ان چیزیں انہی میں سے کچھ نرداریت سمیوں میں کچھ نرداریت عبادتوں کی پرتی بدھتا ہے جس کا نردارن شریعت میں ورنط نہیں ہے جیسے کی پندرہ شابان کے دن روزہ رکھنا اور اس کی رات کو قیام کرنا محمد عبدالسلام الشکیری کہتے ہیں امام الفطری بھارت میں گجرات پردیش کے جلا پاتن کی اور سنبندت نے اپنی پشتت تذکرات الموضوعات میں فرمایا ارد شابان کی رات کو عوشکار کر لیے گئے نوہ چاروں میں سے ہزاری نماز ہے جو ایک سو رکعت ہے جس میں صورت الاخلاص کو پرتیک رکعت میں دس دس بار پڑھا جاتا ہے اور یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ جبعہ اور ایدین کی نمازوں کی طلع میں اس پر ادھک دھیان دیتے ہیں حالانکہ اس کے بارے میں ضعیف ارثات کمزور یا موضوع ارثات منگرت کو چھوڑ کر کوئی حدیث یا اثر ورنط نہیں ہے تتھا اس تتھے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اسے قوت القلوب اور احیاء علوب الدین وغیرہ کے لیکھوں نے اس کا اللیک کیا ہے اور نہ ہی اس بات سے دھوکہ کھانا چاہیے کہ تفسیر الثالبی میں اسے اللیکت کیا گیا ہے کہ وہ لیلت القدر ہے الدرن سماپت ہوا علامہ العراقی نے کہا ارد شعبان کی رات کی نماز سے سنبندت حدیث جھوٹی ہے تتھا ابن الجوزی نے اسے الموضوعات ارثات منگرت حدیثوں کا سنکلن میں ان لیکھ کیا ہے ارد شعبان کی رات کو نماز اور دعا سے سنبندت حدیث کے بارے میں ادیائی حدیث جب ارد شعبان کی رات ہو تو اس کی رات کو قیام کرو ارثات اپاسدہ میں بتاؤ اور اس کے دن کا روزہ رکھو حدیث کے انت تک اسے ابن ماجہ نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اس کے محشی ارثات ٹیکہ کار کا کہنا ہے الزوائد میں ہے کی ابن ابی بسرہ کے ضعیف ارثات کمزور ہونے کے قارن اس کی اسناد ضعیف ارثات کمزور ہے اس کے بارے میں احمد اور ابن محین کا کہنا ہے کہ وہ حدیث گڑھا کرتا تھا ادرن سماکت ہوا ارد شعبان کی رات کو آپدہ ٹالنے لمبے جیون اور لوگوں سے نی اسپرہ ہونے کے ارادے سے چھارکت نماز پڑھنا اور ان کے بیچ صورت یاسین پڑھنا اور دعا کرنا اس میں کوئی سندے نہیں کہ یہ دھرم میں ایک نواچار اور سندے شواحقوں کے سردار کی سنت کا اولنگن اور ویرود ہے احیاء علوم الدین کے ٹپنی کار نے کہا یہ نماز بعد کے صوفی سجنوں کی کتابوں میں سوپرسد ہے لیکن میں نے اس نماز کے لیے یا اس کی دعا کے لیے سنت ارثات حدیث میں کوئی بھی صحیح پرمان نہیں دیکھا ہے سوائے اس کے کہ یہ کچھ مشائخ کا عمل ہے ہمارے اصحاب ارثات ساتھیوں کا کہنا ہے ان ورنی تراتوں میں سے کسی رات کو جاگنے ارثات اپاسنا میں بیتانے کے لیے مسجدوں یا ان جگہوں میں اکٹھا ہونا گھرنیت ارثات نا پسندیدہ ہے ان نجمل غیتی ارد شابان کی رات کو سابوہک روپ سے جاگنے کے طریقے کے وشے میں کہتے ہیں حجاز کے ادھیکانش دوانوں نے اس کا کھندن کیا ہے جن میں اطا ابن ابی ملیکہ کے ساتھی شامل ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب ایک بیدعت ارثات نواچار ہیں اور اس رات کو ساموہک روپ سے قیام کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کوئی بھی چیز ورنیت نہیں ہے امام النووی نے کہا رجب اور شابان کی نمازیں دو گھرنیت بیدعتیں ہیں امام الفتنی رحمہ اللہ نے اوپر ادھرد کیے گئے اپنے کتھن کے بعد فرمایا عام لوگ اس نماز سے اتنا مگد ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اس کے لئے بہت ادھک اندھن جمع کر رکھا ہے اور اس کے پڑینام سوروپ کئی برائیاں اور اپراد جنم لیتے ہیں جن کا ورنن کرنے کی کوئی عوشیقتہ نہیں ہے یہاں تک کی اولیاء ارثات اللہ کے قریبی دوستوں کو زمین میں دھسا دیے جانے کا بھے ہوا اور وہ جنگلوں میں بھاگ گئے پہلی بار یہ نماز چار سو ارتالیس ہجری میں بیت المقدس میں آرمب ہوئی تھی زید بن سلم نے کہا ہم نے اپنے مشائخ اور فقہ ارثات دھرم شاشتریوں میں سے کسی کو بھی برائت کی رات تتہ ان راتوں پر اس کی سریشتہ کی اور دھیان دیتے نہیں پایا ہے ابن دحیہ نے کہا برائت کی نماز کے بارے میں ورنیت حدیث منگرند ہیں اور ایک حدیث مقتوع ارتات جس کی سند تابعی پر رک جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی ہے اور جو بھی ایک ایسی خبر کے انوصار کارج کرتا ہے جو واسطوں میں جھوٹ ہے تو وہ شیطان کا نوکر ہے الفتنی کی تذکرت الموضوعات پرشت سنکھیا فوٹی فائب سے سماپت ہوا تتہا اسے بھی دیکھ سکتے ہیں ابن الجوزی کی الموضوعات ابن القیم کی المنار المنیف فی السحی و الضعیف شوقانی کی الفوائد المجموعہ کچھ لوگ شعبانیہ کا شبت شعبان کے آخری دنوں کے لیے پریوک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھوجن کے لیے ودائی کے دن ہیں اتحو رمضان کی شروعات سے پہلے ان دنوں کا کھانے کے لیے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ ودوانوں کا کہنا ہے کہ یہ وچار مول روپ سے عیسائیوں سے لیا گیا ہے جو اپنے روزے کی عوضی کے نکٹ ہونے پر ایسا ہی کرتے تھے نشکرش یا ہے کہ شعبان میں کوئی اتصال نہیں ہے ترسا اس کے مد میں یا مہینے کے آخری دنوں میں کوئی وششت عبادت نہیں ہے اور ایسا کرنا نوا چاروں اور بیداتوں میں سے ہے اور اللہ تعالی ہی سب سے ادھک گیان رکھتے ہیں